سر رفیق بنوچ اس کے شو بھی کر قاسم سوری نے رولنگ دی اور جس میں عدم اعتماد کو انہوں نے مصرد کر دیا اور آرٹیکل فائیو کے تحت انہوں نے مصرد کیا تو سپریم کورٹ نے از خود اس کا نوٹس لیا چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر عطا بندیال اور اس کے ساتھ لارجر بینچ جس میں پانچ جسٹس سہیوان پر مشتمل تھا اس میں ایک جسٹس اجاد الحسن تھے دوسرے مظہر عالم صاحب تھے اور تیسے منیب اختر صاحب اور چوتھے جمال مندخل صاحب یعنی یہ چار جسٹس سہیوان اور پانچویں جو سربراہی کا رہے تھے اس کے وہ جسٹس عمر عطا بندیال چیف جسٹس سپریم کورٹ تھے وہ انہوں نے جو ہے نا از خود کیس جو سپریم کورٹ میں اس کی سماعت کی تو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اعتوار والے دن سپریم کورٹ نے جس دن اس کی جو ہے نا از خود نوٹس لیا اس کا اور اس کی اقتدائی سماعت کی اس میں انہوں نے جو ہے نا حکومات پاکستان کو سپیکر کو ٹارنی جنرل کو اور تمام پارٹیز کو نوٹس کیے اور انہوں نے ان کے مقلعہ کو پیش ہونے کا حکم دیا تو دوسرے دن سماعت جب ہوئی تو اس دن جو ہے نا فاروق اچ نیکس آئے پیپس پارٹی کی طرف سے اور سینیٹر رزہ ربانی صاحب پیپس پارٹی کی طرف سے آئے اور انہوں نے جو ہے نا وہ دلائل دیئے اور ان میں ان کا موقع بھی ہی تھا کہ جو سپیکر کی رولنگ ہے وہ غیر قانونی ہے اور اس کو کل ادم قرار دیا جائے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے مغدوم علی خان صاحب آئے ان کا بھی یہی موقع تھا کہ جو آرٹیکل فائیو ہے وہ کسی کو غدار قرار دیتا ہے اور جو سپیکر نے رولنگ دی ہے وہ ایک تو جو ہے نا بغیر کسی فائنڈنگ کے بغیر کسی تصدیق کے انہوں نے آرٹیکل فائیو لگا دیا ہے تو ایک یہ جو ہے نا غلط ٹرنڈ ہے اور دوسرا انہوں کا موقع یہ تھا کہ ایک وزیراعظم کو ہٹانے کا جو طریقہ کار ہے وہ آرٹیکل نائٹی فائیو کے تحت دیا گیا ہے جو کہ نو کانفیٹنس موشن ہے اگر ایک آئینی طریقے سے ایک وزیراعظم کو اگر ہم نہیں ہٹا سکتے یا اس کا راستہ بند کر دیا جائے تو پھر پارلیمانی جمہوریت میں اور کون سا طریقہ بچتا ہے کہ جب ایک وزیراعظم اگر اکثریت کھو دے تو پھر اس کو کیسے ہٹائیں اس طرح تو ایک فیرونت اور ہٹلر ٹائپ وہ وزیراعظم بن جائے گا وہ چاہے اکثریت اس کے پاس نہ بھی ہو تو بھی وہ وزیراعظم رہے گا تو سوائے مارشلہ کے یا سوائے جو ہے نا اس کی ہٹانے کے غیر اینی طریقے سے کوئی اینی طریقہ بچتا نہیں ہے تو بارہ اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ بار کے صدر نے بھی تھوڑی دیر کے لئے دلائل دیئے اسی طرح سندھ ہائی کورٹ بار کی طرف سے سلاہ الدین ایڈوکیٹ صاحب نے بھی دلائل دیئے تو کل جو ہے نا جو وفاقی حکومت ہے ان کے وزراء کی باری تھی جس میں باب اور عوان صاحب تھے اور عمران خان کے وقیر علی زفر صاحب تھے اسی طرح اٹارنی جنرل جو ہے نا انہوں نے دلائل دیئے اور نئی بخاری نے دلائل دیئے اب کل جو ان کے دلائل دیئے ان کا زور یہی تھا کہ جو ہے نا جو قومی اسمبلی کی کاروائی ہے اس میں جو ہے نا سپریم کورٹ مداخلت نہیں کر سکتی اب آئینی طور پہ یعنی جو رولز ہیں یعنی جو اسمبلی کو چلانے کے لئے قواعد و ضوابط بنایا جاتے ہیں یا رولز بنایا جاتے ہیں آئینی رہا سے اس کی حیثیت آئین سے کم ہے تو جو مخالف اکلا کا موقع تھا اور بار بار عدلیہ نے بھی جو ہے نا اس بات کی تحید کی کہ جہاں قانون کی ویلیشن ہوگی تو وہاں عدالت مداخلت نہیں کرے گی تو کون کرے گا تو بارال یہ سمباد مکرم جو ہے نا بابو روان کے دلائل کے بعد اور نئی بخاری کے دلائل کے بعد اور علی زفر کے دلائل کے بعد پھر جو ہے نا سپریم کورٹ نے جو ہے نا حامد غان کو بھلایا اور ان سے پوچھا کہ وقفے کے بعد کہ کیا کرنا چاہیے تو حامد غان کا بھی موقع پہ ہی تھا کہ جب آپ ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کو کل ادم قرار دیں گے تو وہ صاحب کا حیثیت بحال ہو جائے گی یعنی صاحب کا حیثیت وہ تین اپریل والی پوزیشن پر چلے جائے گا جہاں عدم اتماد برکار رہے گی اور جب عدم اتماد کی حیثیت بحال ہوگی اس وقت امران کہاں کہ ایڈوائز ہے نا وزیر صدر کو اسمبلیاں توڑنے کی وہ غلط ہوگی غیر نہیں ہوگی لہذا وہ بھی کل ادم قرار دی جا سکتی ہے اور اس کے بعد جو صدر کے مراحل ہیں پراسز ہیں وہ بھی کل ادم قرار دی جا سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا اپن لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف کو بھی بلایا ان سے بھی جو انہوں نے پوچھا اسی طرح جو پیپس پارٹی کے چیرمین ہیں بلاوال بھٹو ان سے بھی پوچھا گیا ان کو بھی بلائے گیا تو بہرحال یہ تمام کا جو مطالبہ تھا اپوزیشن کا اور اپوزیشن کے لائرز کا وکلہ کا وہ یہ تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو کل ادم قرار دیا جائے سپیکر کو رولم کو غیر اینی قرار دیا جائے وزیراعظم کی اسمبلیاں توڑنے کے حکم کو غیر اینی قرار دیا جائے صدر صاحب کے حکم کو غیر اینی قرار دیا جائے اور سپیکر کو بونڈ کیا جائے کہ وہ ادم اعتماد کو بغیر ووٹنگ کی وہ مصرد نہیں کر سکتا تو یہ سماعت تقریباً جو ہے نا وہ پونے چار بجے تک جو ہے نا وہ ہوتی رہی اس کے بعد کورٹ نے وقفہ کیا اور انہوں نے انوز کیا کہ جو ہے نا ساڑھے ساتھ بجے اس کا فیصلہ سنایا جائے گا اب جب ساڑھے ساتھ بج گئے اور تمام جو وقلہ حضرات بھی وہاں پہنچے تو یہ فیصلہ تقریباً ساڑھے آٹھ بجے سنایا گیا اس سے پہلے جو ہے نا چیف جسٹس جناب عطابد نیال صاحب نے جو ہے نا وہ چیف الیکشن کمیشنر کو بلوایا سیکٹری الیکشن کمیشنر کو بلوایا اور ان سے پوچھا کہ آپ جو ہے نا کتنے عرصے میں الیکشن کروا سکتے ہیں تو وہاں چیف الیکشن کمیشنر کے بارے میں جو ہے ایک رائے ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے موقع پر ڈٹا رہتے ہیں اور قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق اور سچی بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے حکومتی لوگ بھی کچھ ان سے نراض تھے تو انہوں نے بتایا کہ جو ہے نا کچھ علاقوں میں حلقہ بندیاں ہونی ہیں یعنی پورے پاکستان میں حلقہ بندیاں ہونی ہیں اور اسی طرح فاتح کو جب کے پی کے میں جو ہے نا وہ اس کا انضمام کیا گیا وہاں بھی جو ہے نا وہ کم ہوئی سیٹیں تو وہاں بھی جو ہے نا مردم حلقہ بندیاں کروانی ہیں اسی طرح جو نئی مردم شماری ہو رہی ہے اس کے بعد جو ہے نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں پورے پاکستان میں ہونی ہیں تو اس کے لئے کم از کم جو ہے نا وہ چار مہین ہے چاہیے حلقہ بندیوں کے لئے باقی نوے دن میں الیکشن کمیشن ہوا الیکشن کرانے کے لئے تیار ہے تو انہوں نے بتایا کہ جو ہے نا اس بارے میں انہوں نے سولہ کے قریب خطوط لکھے ہیں وفاق حکومت کو لیکن کوئی جو ہے نا اس بارے میں پیشرفت نہیں ہوئی اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے تھوڑی دیر کے لئے وقفہ کیا اور یہ تقریباً ساڑھے آٹھ بجے انہوں نے فیصلہ سنایا اور جو فیصلہ سنایا گیا وہ میں کہتا ہوں کہ پاکستانی کی تاریخ میں سپریم کورٹ کی تاریخ میں اور ہماری پارلیمانی جمہوریت کی تاریخ میں بہت سب سے بڑا اور جو ہے نا ایک شاندار فیصلہ تھا کیونکہ بعد میں جب پوزیشن لیڈر سے پوچھا بھی گیا تو انہوں نے کہا آج کس کی جیت ہوئی ہے تو سب کا یہی اتفاق تھا کہ آج آئین کی جیت ہوئی ہے پارلیمانی جمہوریت کی جیت ہوئی ہے اور سپریم کورٹ کی جیت ہوئی ہے تو وہ فیصلہ جو سپریم کورٹ نے سنایا اس میں کہا گیا ہے کہ ڈپٹی سپیکر کی رولنگ جو ہے نا وہ غیرینی ہے اور قومی اسمبلی بحال کی جاتی ہے اور انہوں نے سپیکر کو حکم دیا کہ نو اپریل کو جلاس بلا کر عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانے کا حکم دیا جائے اور اس میں مزید انہوں نے کہا کہ کسی ممبر قومی اسمبلی کو ووست کاس کرنے سے نہیں رکا جائے گا اور آرٹیکل 63 متاثر نہیں ہوگا وزیر اعظم اور وفاقی قبینا بھی بحال کر دی گئی ہے صدر محمل قد کے نگران محکومت بنانے کے اقامات کو بھی کل ادم قرار دے دیا گیا ہے اور اسی طرح جب یہ سپیکر کی رولنگ غیرینی قرار دی گئی ہے تو کہا گیا ہے کہ وہ عدم اعتماد جو ہے نا وہ سابقہ حیثیت جو تھی عدم اعتماد کی وہ بحال کر دی گئی ہے وزیر اعظم اسمبلیہ تحلیل کرنے کے اہل نہیں ہیں تحریک کی کامیابی پر نئے قید عوان کا الیکشن کرایا جائے سپیکر جو ہے نا اجلاس غیر مہینہ مدد کے لئے ملتوی نہیں کر سکتا چیپ جسٹس ٹیپ ٹی سپیکر رولنگ کیس میں پانچ ججز نے یہ متفقہ فیصلہ کیا ہے یعنی پانچ کے پانچ ججز جو ہے نا اس فیصلے میں متفق تھے عمومن دیکھا جاتا ہے کہ ایک ججز جو ہے نا یا دو ججز کے اختلافی نوٹ ہوتا ہے یا بینچ کے اندر تقسیم ہوتی ہے لیکن یہ پانچ ججز کا متفقہ فیصلہ تھا اور اس میں کوئی اختلافی نوٹ جو ہے نا وہ اس میں نہیں تھے تو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور اس کے فیصلے سے انہوں نے سپریم کورڈ نے پہلی دفعہ نظریہ ضرورت کو دفعہ کیا ہے اور قانون آئین کے مطابق فیصلہ کیا ہے اور اس کو اپوزیشن سمیت سیویل سوسائیٹی اور جو ہے نا ملک اور عرض کے تمام جو ہے نا لوگوں نے اس کو سراہ ہے اور اس کو جو ہے نا جمہوریت کی آئین کی اور سپریم کورڈ کی فتح قرار دیا ہے اور اس فیصلے پہ یقینا میں خود بھی یہ قانون کا طالب علموم ہے قانون سے تعلق رکھتا ہوں تو میں شروع دن سے جو انہوں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ فیصلہ کبھی بھی رولنگ جو ہے نا یہ کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتی اور یہ ڈپٹی سپیکر کا جو رولنگ ہے وہ غیرہ نہیں ہے کیونکہ دیکھیں ڈپٹی سپیکر کا کام ویسے فنکشنلی طور پہ ایک رولنگ جیسے یہ بحث کے دورانوی سابہ نے آئی کہ سپیکر سے رولنگ دے سکتا ہے ڈپٹی سپیکر صرف سپیکر کی غیر موجودگی میں اجلاس کو پریزائیڈ کر سکتا ہے رولنگ نہیں دے سکتا اور پھر آپ نے جس طرح دیکھا کہ اجلاس جو ہی شروع ہوا اور اجلاس جب شروع ہوتا ہے تو اس کا ایجنڈا پہلے ایک دن پہلے جاری کر دیا جاتا ہے تو اس کے اجلاس کا جو ایجنڈا جاری کیا گیا اس میں بھی بتایا گیا کہ آج صرف جو ہے نا ووٹنگ ہوگی لیکن اسی دن اجلاس میں تبدیلی کی گئی اور وقت وقت سوالات کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر قانون جو ایک دن پہلے وزیر قانون بنے تھے فواد چوزی کو کہا گیا کہ وہ جو ہے نا ان کو تقریح کرنے کا موقع دیا گیا اور انہوں نے بھی ایک جو ہے لکھی ہوئی تحریر پڑھ کر جو ہے نا وہ سپیکر کو سنائی اور پھر سپیکر نے بھی ایک لکھی شدہ تحریر جو ہے نا پڑھ کے جو ہے نا وہ اسمبلی کے اندر سنا دی اور اتنا بھی انہوں نے نہ خیال کیا نہ غور کیا نہ ان کے دماغ کو لگا کہ وہ تو قاسم سوری ہیں ڈپٹی سپیکر ہیں اینڈ میں انہوں نے کہہ دیا کہ ایسر سپیکر قومی اسمبلی پاکستان تو بہرحال یہ ساری چیزیں اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اچانک وزیر عظم کا خطاب بھی ہو گیا اور ویڈن منٹس جو ہے نا اسمبلی تعلیل بھی کر دی گئی تو یہ ساری چیزوں کے اندر بدلی تھی سپریم کورڈ نے ثابت کی اور جو خط کا شہشہ چھوڑا گیا تھا اس کو بھی ماننے سے جو نے سپریم کورڈ نے انکار کر دیا اور اس طرح جو ہے نا وہ تمام حربے جو پی ٹی آئی کی حکومت نے کیے تھے آئین کو صبتار کرنے کے لئے اور آئین کو پامالی کے وہ گزشتہ روز سپریم کورڈ نے بھال کر دیا ہے یقین مانے یہ کسی ایک فریق کی جیت نہیں نہ کسی ایک فریق کی ہار ہے اگر دیکھا جائے تو یہ بائیس کروڑ پاکستانیوں کی جیت ہے کیونکہ ہمارے ملک کے اندر اگر قرون کے حکم بنانی ہوگی تو ہمارا ملک ترقی کرے گا اگر ہمارے ملک کے اندر قرون کے حکم بنانی نہیں ہوگی تو یہ کبھی بھی ترقی نہیں کروائے گا تو لہٰذا ہمیں دعا کرنے جائے یہ اپنے ملک کے لئے یہ ایک نیا ٹرنڈ سیٹ ہوا ہے میں کہہ تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہماری جو سپریم کورٹ ہیں ہماری اعلیٰ عدلیہ نے ایک شاندار مثال قائم کی ہے اور میں چیف جسٹس جو ہے نا سپریم کورٹ جسٹس عمرت عبنیال سمیت ان تمام ججز کو جو ہے نا وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے جورت کا بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف حکومت وقت کو دیکھا ہے نہ چہروں کو دیکھا ہے انہوں نے آئین کو دیکھا ہے اور جو کچھ جو ہے نا ہوا ہے غیرینی طور پر انہوں نے کل آدم قرار دیا ہے اور ایک اچھی مثال سیٹ کی ہے ایک نئے پاکستان کا رخ متعین کیا ہے اب یہ عظمداری ہم سب کے اوپر ہے کہ ہم جو ہے نا ایسے لوگوں کے یا ایسے جو ہے نا اناثر کا جو ہے نا وہ محاصبہ کریں جو قانون کو توڑتے ہیں اور پھر کچھ لوگ ان کی حوصلہ ضائع بھی کرتے ہیں تو بہرحال یہ کل کیا ایک بہت بڑا واقعہ تھا بہت بڑا فیصلہ تھا میں نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرلوں تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا حمی اناثر ہو واسلام